کمرشل، زرعی اور بڑے سارفین کے لیے بجلی مہنگی مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا زخم پاور سیکٹر کے نقصانات ہیں اس سال پاور سیکٹر کے نقصانات کا تقمینا چھ سو ارب روپے ہے ہمیں پاور کمپنیوں کو سترہ سو ارب روپے دینے ہیں محرم الحرام کی دوران ملک میں آٹی کے بہران کا خدشہ ویڈھولڈنگ ٹیکس کے خلاف فلار ملز غیر معینہ مدت کے لیے بند آل پاکستان فلار ملز اسوسییشن کی کال پر مختلف شہروں میں ہرپال آٹی کی سپلائی بند کراچی کے تاجروں نے ہرپال کو مسترد کر دیا کراچی گروسرز اور ہول سیلرز اسوسییشن کی چیئرمن عبدالرعوف ابراہیم کا آٹی کی سپلائی جاری رکھنے کا اعلان سنی دہات کانسل کی مقصود نشستوں سے مطالق درخواست پر فیصلہ آج سنائے جانے کا امکان گزشتہ روس شیپ جسٹس فازی فائزیسہ کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس پر فیصلے سے مطالق مشاورت مکمل کی گئی سپریم کورٹی کیس کی سماعت مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا چیف الیکشن کمیشنر اور اداری کی توہین کی کیس میں فواد چودری کی بورن جاری میمبر نسار درانی کی سربراہی میں چار رکھنی کمیشن نے فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن بانی بی ٹی آئی اور فواد چودری پر فردر جرم آئد کر چکا ہے توہین الیکشن کمیشن کیس کی مزید سماعت سات اگستہ کملتبی دورانی ادت نکاح کیس میں سرزا کے خلاف مرکزی اپیلوں پر سماعت ایڈیشنل ویسٹرکن سیشن جج کی عدالت میں خاور مانگا کی وکیل زاہد آصف چودری کے دلائل جاری بانی ٹی ٹی آئی اور فشرا بی بی کے وکیل پہلے ہی دلائل مکمل کر چکے ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و اناد قانون کے مطابق انصاف کرو گی اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے جسٹس آلیہ نیرم لہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس بن گئی گورنر ہاؤس لاہور میں تقریب حل برداری گورنر پنجاب سلیم حیدر خان نے جسٹس آلیہ نیرم سے حل دیا وزیراعظم شہباز شریف کے انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری ایڈوکیشن امدحانات پہ پہلی پوزیشن لینے والے آیان کاشف کو شاباش ملاقات میں کہا کہ دانش اسکول میں اس سسٹم میں آپ نے خود کو ایک درخشہ ستارہ ثابت کیا ملوچستان میں چار دانش اسکولوں کا جلد افتدا ہوگا